ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو کرکٹ وید ایمزیڈ سپورٹس چینل فرنڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹونٹی سریز کا پہلا میچ شروع ہونے میں آپ چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں ایسے میں آج اس ٹی ٹونٹی سریز کی ٹروفی کی رونمائی بھی کی گئی اور ساتھ ہی دونوں کپتانوں یعنی بابر آزم اور ایرن فنچ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں پاکستانی کپتان بابر آزم نے اسٹریلیا کے سب سے خطرناک بیٹسمن ڈیویڈ وارنر کے لیے پلین کا اعلان بھی کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیویڈ وارنر نے ہالی آٹس سریز سری لنکا کے خلاف ٹی ٹونٹی سریز میں مسلسل تین میچز میں تین نصف سینچریاں سکور کر کے اسٹریلیا کی تینوں میچز کی جیت میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر آزم کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈیویڈ وارنر کے لیے پلین بنا لیا ہے اور انشاءاللہ وارنر کو پاکستان کے خلاف رنز نہیں کرنے دیں گے اس موقع پر کپتان ایرن فنچ اسٹریلی کپتان ایرن فنچ کا کہنا تھا کہ واقعی پاکستان کی بولنگ لائن بہت مضبوط ہے اور پاکستان کے پاس محمد عرفان محمد آمیر اور وہاب ریاض جیسے سینئر تیز گیندباز موجود ہیں جبکہ شباب خان جیسا ورلڈ کلاس سپنر بھی موجود ہے تو فرنڈز آپ دیکھتے ہیں کہ شاہین کال اپنے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں کیسا پرفارم کرتے ہیں یہ ہیں اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کے حوالے سے اگر ویڈیو اچھی لگ گیا تو لائک ضرور کر لیں اور کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں اسٹریلیا یا پاکستان آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے اپنی رائے کا اظہر ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ بائے